ہاں جی تو گائز گوڈ ماننگ اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو صبح کے ساڑھے گیارہ بجے کے ٹائم ہو چکا اس ٹائم اور ابھی ہم اسلام آباد کی طرف جانے لگے ہیں اور آج ایک اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ڈی ٹویل وڈی ٹھرٹین سیکٹر کے اوپر تو آج پھر دوبارہ اسے کپ کپ وزٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں رہ گی تھی لازٹ ٹائم تو آج ان پہ وزٹ کرتے ہیں تو اس وقت کافی لوگوں نے گلا کیا کہ ان میں کافی چیزیں جو ہے وہ مسنگ تھی اور کچھ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں اس وقت ویڈیو بنا چکے اور وہ کافی ویڈیو پاپلر بھی ہوئی تھی مگر افسوس کہ اس میں کچھ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی تو لیٹس سی آج کوشش کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو آپ کو بتا سکیں چلیں پھر چلتے ہیں تو گائز ہم نے سفر سٹارٹ کر دیا ہے اس ٹائم ہم آہ یہ میٹر ریڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم ایکچوال دیکھیں گے کہ اس کا جو آہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے یہاں سے وہ ایریا جو ڈی ٹویلو ہے اور ڈی سی چودہ جو ہے اس کا چالہ دیتا جو ہے اور وہ کتنا اس کا ڈسٹنس بنتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں صدر سے یہ جی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم ابھی صدر جو ہے میٹرو سٹیشن سے جو ہے وہاں سے نکل پڑے ہیں اور میٹر چالو ہو چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹوٹل ڈسٹنس جو ہے وہ کتنا بنتا ہے یہ جی سارا مری روڈ ہے ابھی ہم مری روڈ سے گزر رہے ہیں اور آج روڈین سے زیادہ کچھ راچتا ہے مگر یہ ہے کہ پہنچ جائیں گے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے ٹائم پہ ڈسٹنس جائیں گے ٹائم پہ ڈسٹنس جائیں گے ٹائم پہ تو اس ٹائم ہم ڈی ٹوٹل سٹ سے گزر رہے ہیں اور ڈی ٹوٹل میں انٹر ہو سکے ہو چکے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اتنی زیادہ آبادی نہیں نہیں ہے یہاں پر سڑک کی روڈ سائٹ دیکھیں آپ کے یہاں پر بیچے ڈویلپ ہو رہا ہے سیکٹر اور اس کی دوسری طرف جو ہے وہ ای ٹول ہے وہ جو سڑک جا رہی ہے وہ زیر تعمیر ہے اور یہ سڑک جو ہے یہ ٹیکسلا کی طرف جاتی ہے مجھے دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے گھر بنے ہوئے ہیں اتنی آبادی نہیں مگر جو گھر بنے ہیں کافی خوبصورت اور کافی اچھے گھر ہیں کافی بڑے سائز کے گھر ہیں اور کافی اچھی لوکیشن ہے پہاڑوں کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ کتنی خوبصورت کنسٹرکشن کی ہے لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے سڑکیں بہت کشادہ ہیں اور صفائی بہت اچھی ہے میرے خیال میں یہ اسلامباد کا سب سے خوبصورت ترین سیکٹر اور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ابھی ڈویلپ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کافی اچھے گھر بن چکے ماشاءاللہ سے یہ اس ٹائم ہم شاہاللہ دتا میں موجود ہیں اور یہاں پہ کافی پلوٹس ابھی خالی ہیں اور کافی نومنل ریٹس میں مل جاتے ہیں اور یہ جو جو ادھا گاؤں ہیں جہاں پر بھی کافی جگہ خالی ہے پلوٹس مل سکتے ہیں کافی اچھی جگہ ہے یہ بھی کافی اچھی پرائز میں پلوٹس ہیں جہاں پر جو آج کی مٹی اور کل کا سونا ہے یہ ضرور پچھ ویزٹ کریں اس جگہ کو لو انکم جو لوگ ہیں ان کے لئے کافی اچھی اپورچنٹی ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی لوکیشن ہے اور ابھی آبادی کم ہے مگر اچھا ہے یہ یہ روڈ بن رہی ہے جی بلکل بہت اچھی روڈ ہے دوسری طرف جو ٹیکس لگ درو جائے گی یہ جب بن کی تو پروپٹی جہاں پہ اور زیادہ پرائز سے بڑھ جائے گی ڈی ٹول میں جی کام کافی تیزی سے جاری ہے گھر بن رہے ہیں کافی پروپٹی کا ریٹس ابھی کافی ہائی ہو چکے ہیں یہاں پر بھی دوسری طرف جائے گی 10 دوسری طرف یکی نیضیoundی ٹی پ تیز فی追د ڈی ٹی ڈی ڈی ڈیvad ڈیڤ ڈی 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 Es cried ڈی 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 denke موسیقی موسیقی یہ جی ہم واپس جو روانگی کی طرف ہیں اور اسلامباد کی طرف مین اسلامباد کی طرف جا رہے ہیں واپس یہ دیکھ سکتے ہیں روڈ سائٹ پہ جو سڑک پہ کام جاری ہے کافی کافی کک کام جاری ہے اوکے تینکیو اللہ حافظ